بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فوار ناظرین آج دو اہم معاملات پر بات ہوگی سب سے پہلا تو یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے متحدہ اپوزیشن ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمن کو سربراہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے باتچیت ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ اتحاد جو ہے وہ کتنا موثر کن ثابت ہوگا اور کب تک یہ اتحاد قائم رہ پائے گا اس حوالے سے باتچیت ہوگی ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر جنرلس فیاض راجہ صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدیر کہتے ہیں آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں آج مولانا فضل الرحمن کو سربراہ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو جمعاتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمن کا اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو پارلیمنٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے اور دونوں بڑی جمعاتیں ہیں لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمن کو جو ہے وہ چنا گیا ہے تو اس کی کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھئے احمد اس میں بیسیکلی دو تین وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو سمجھنے سے پہلے کچھ ہمیں جو ہے وہ بیک گرونڈ اور کچھ اس کا جو ہے وہ تاریخی تناظر دیکھنا ہوگا کہنے کو تو ویسے جو اپوزیشن کی جماعتوں کا یہ اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس کے اندر اگرچہ جو ہیں وہ گیارہ کے قریب جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں لیکن تین بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیوز پارٹی اور جمعیت علمہ السلام ان کے علاوہ جو آٹھ چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کئی جماعتیں تو ایسی جن کی ایک سیڈ بھی نہیں ہے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ علاقائی جماعتیں ہیں اور محض کسی ایک صوبے میں بھی کچھ شہروں تک جو ہے وہ محدود ہیں رہی بات جو ہے وہ ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی تو مسلم لیگ نواز کے پاس سب زیادہ اکثریت ہے پھر پاکستان بھی بس پارٹی ہے اور اس کے بعد پھر مولانا فضل امان اگرچہ خود اسمبلی میں پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے لیکن ان کے پندرہ کے قریب جو ہیں وہ ممران جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں گویا ہے وہ تیسری بڑی پارٹی ہے اب مولانا فضل امان صاحب کو اس کی سربرائی دینے کا جو مقصد ہے جو اس کی وجہ ہے یقیناً جو ہیں وہ تینوں یہ جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی پاکستان پی پرس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ بڑی سینئر جماعتیں ہیں بڑی جو ہے وہ ان کی جو قیادت ہے وہ بڑی تجربہ کار قیادت ہے میاں نواز شریف تین مرتبہ ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور آصف زرداری جو ہیں وہ ملک کے صدر رہ چکے ہیں لیکن ابھی اگر پیکٹیکلی دیکھا جائے تو ان دونوں جماعتوں کی یہ جو سینئر قیادت ہے جیسے میاں نواز شریف وہ اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے جب یہ تحریک چلے گی وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں آصف والے زرداری صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں نیب کے کئی کیسز میں بھی بڑی مشکل سے پیش ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا وہ لاتھی کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے نوجوان قیادت پیچھے جو بجتی ہے دونوں جماعتوں کی وہ بلاول بھٹوں ہیں اور مریم نواز صاحب ہیں اب بے شک اکثریتی جماعتیں ہیں دونوں لیکن ان کی جو وقتی طور پر پیکٹیکل جو قیادت ہے وہ دو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے اب ان نوجوانوں کی نسبت تو یقیناً مولانا فضروان ہے جو سینئر ہیں اور تمام جو اس قسم کے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے ان کا انتخاب کیا گیا ہے دوسری جو اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے بحیثیت ایک پرٹیکل سٹوڈنٹ کے اگر اس کا تاریخ کے تناظر میں جائزہ لیں وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے اتنی بڑی جو ایک تحریک ہے اتنی جماعتیں جو کٹی ہوئی ہیں وہ انیس سو ستر کی دہائی میں یا زلفکار علی بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی تھی اور یا پھر انیس سو نوے کی دہائی میں نواز شریف صاحب جب دو اتہائی اکسیت لے کے بلکل تمام اداروں کو بلڈوز کر رہے تھے اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی جو تحریکیں وہ سامنے آئی تھی جو تحریک زلفکار علی بھٹو صاحب کی خلاف چلی تھی اس کی قیادت جو ہے وہ مولانا مفتی محمود نے کی تھی جو کہ اس وقت کی جمعید علماء اسلام کے سربراہ تھے اور مولانا فجرمان کے والد تھے اور جو نواز شریف کے خلاف تحریک چلی تھی وہ جو تحریک تھی اس کی قیادت جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ تحر القادری اور پھر جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف جو تحریک چلی اور ابھی اس تحریک میں اس کی قیادت جو ہے وہ فجرمان صاحب کو دی گئی ہے اب میں ریلیڈ کرتا ہوں چیزوں کو کہ زلفکار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی اس کے اندر جو ہے وہ مذہبی الیمنٹ تھا مذہبی اناثر تھے مذہب کا استعمال کیا اس لیے جمعید علماء اسلام جس کی اس وقت بھی ایک صوبے میں حکومت تھی مولانا مفتی محمود جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے تھے ان کو استعمال کیا حالانکہ دیگر بھی بڑی سیاسی جماعتیں موجود تھیں ان کو آگے رکھا اسغر خان صاحب جیسی بڑی شخصیت موجود تھی جو کہ بھٹو کے بڑے مخالف تھے اور اسی طرح جماعت اسلامی تھی پروفیسر خودشید صاحب تھے اور اسی طرح باقی لوگ تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی محمود تھے بڑے بڑے لیڈر تھے میاں توفیل صاحب تھے جماعت اسلامی کے لیکن مفتی محمود کو جو ہے وہ آگے رکھا گیا اس وقت بھی یہ ریزن تھی کہ مذہبی علیمنٹ کا استعمال کر کے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک شروع کی گیا اور بھٹو کے حلاف کوئی ایسا انپریشن ایک بنایا گیا کہ شاید یہ جو ہیں وہ مذہب کے خلاف ہیں یا ان کی شخصیت جو ہے وہ مذہب کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اور اس کی حمایت بھی آصل ہو تو ان کے خلاف جو تھی وہ سیاسی جماعتیں زیادہ آگئی تھیں اس وقت جو ملک کے اندر سیچویشن ہے اور جو نظر آ رہا ہے اور جس کم کے ملک کے حالات ہیں کیونکہ جو پاکستان کی پریٹیکل جو قیادت ہے جو سیاسی جماعتیں جیسے نواز شیب یا عاصف زرداری وہ نیب اور اس قسم کے کیسز میں فسے ہوئے ہیں عدالتوں کے باقی دیگر معاملات کے اوپر تو وہ شاید اس طرح سے پیکٹیکلی ان چیزوں کو لے کے سامنے نہ آ سکیں لوگ جب بات کریں گے وہ تحریک چلیں گے کہ یہ جی اپنے اعتصاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں یہ باقی کسی چیز کے اوپر کیوں نہیں کر رہے ہیں ان پر کیسز ختم کر دیں تو کل یہ دوبارہ سے حکومت کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے تو ایسے موقع کی اندر بھی جو جو سگنلز آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پھر اس مذہبی الیمنٹ کو اس مذہبی طبقے کو بلکل ایسا یہ ہے کہ مذہبی الیمنٹ کو اور مذہبی جو طبقہ ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے کچھ سگنلز آنا بھی شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ ایک الزام بھی عمران خان صاحب پہ لگایا جاتا ہے اور کچھ چیزیں انٹرنیشنل تناظر میں بھی ہیں کہ شاید وہ کچھ ایک طرح کے لوگوں کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرے فرقے کے یہ لوگ ہیں دوسری طرف کھڑے ہیں اس کو لے کے جو کہ خطرناک بات ہے ایسے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے ایک اچھی قسم کی ایک ہارمنی ہے اور اسی لیے اس سٹیپ کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے بھی یہ سوچ لیا تھا سمجھ لیا تھا کہ مولانا فضرمان اس تحریک میں آگے ہوں گے اس لیے جو ہے وہ انہوں نے مذہبی الیمنٹ کو جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہوئے مولانا طائر اشرفی جو کہ اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو قرار کیا یعنی حکومت بھی گیس کر رہی تھی اس بات کو جی بالکل حکومت اس بات کو گیس کر رہی تھی اور اب اس سے بھی جو خطرناک اور جو اہم بات ہے اور جس کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضرمان کو جا وہ آگے کیا جائے وہ یہ ہے کہ مولانا فضرمان پچھلے برس بھی اس حکومت کے خلاف ایک درنا دے چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی وہ مدرسوں کے طلبہ کو لے کے آئے تھے بڑی تعداد میں ان کے ایک فالونگ تو ہے یہ بات تو بالکل ماننے والی ہے کہ اس وقت بھی شاید جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک لاکھ کے قریب ایسے جو ہے وہ طلبہ تو ان کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں گے یہ اگر ان میں سے دس بارہ پندرہ ہزار بھی آ جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑی تعداد ہوگی اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے یا دھرنا کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کے جب آپ پہ نام پڑھتا تھا بھٹو گا تھا تو کارکن رکس کرتے ہو باہر نکلاتے تھے اب ایسی سچویشن نہیں ہے نواز لیگ کا کارکن بھی اس لیے مایوس ہے کہ پارٹی کے اندر رفٹ ہے میاں صاحب جو بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنا رہے ہیں وہ ان کا جو زمین کے اوپر زمینی کارکن ہے وہ اس بیانیے کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا تو پیچھے پھر مولانا فضرمان صاحب کی ایک شخصیتی بچتی جن کو اپوزیشن استعمال کرنا چاہ رہی ہے ان کے پاس سٹریٹ فورس بھی ہے اور پھر یہ تو اسی وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب پاکستان کے بڑے شہروں اب آپ دیکھیں کہ لاہور کراچی یا اسلام آباد یہاں سے جو ہیں وہ تحریکیں بھی چلتی ہیں باقی بھی ابنان خان نے بھی تحریک کی باقی لوگ بھی انہوں نے جس صوبے کا انتخاب کی ہے اپنی تحریک کے لیے وہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا ایک امپیکٹ ہے ایک اثر ہے ان کی کچھ وہاں پہ نشستیں بھی ہیں لوگ وہاں پہ ان کی پارٹی کو کچھ ایک مخصوص علاقہ مخصوص علاقوں میں ووڈ بھی دیتا ہے بلوچستان اس لیے انہوں نے گیارہ اکتوبر کا جو جلسہ ہوا کوٹائے میں رکھا ہے تو یہ کچھ دو تین وجوات ہیں لیکن بہرحال اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے کیونکہ تو اس میں ایک ٹائم کیلئے رکھا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے دبا دبا اختلاف بھی سامنے آیا ہے نام ان کا نواز شیف صاحب نے دیا تھا تو جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہم چینج بھی کریں گے بھی ہم ان کو بناتے ہیں لیکن جو جو تحریک آگے بڑھے گی تو اس کو ہم چینج بھی کریں گے تو فیلال ان کے پاس آپشن وہی تھے انہوں نے ان کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوب جانتے ہیں اپوزیشن کی تمام چالوں کو اور اچھا جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کیسے ایک دوسرے پر لانتان کرتی رہی اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ خواجہ عاصف نے عاصف زرداری کے بارے میں کیا کہا کہ وہ تو اعتبار کے بندے ہی نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پھر ان کو جو ہے وہ مشکوک شخص کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا ہے تو ان کا یہ اتحاد قائم رہ پائے گا دیکھئے مسٹرس تو نچلی صدا کے اوپر ہے اوپر سے لیڈرشپ اگر بیٹھ کے آپس میں کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ کر بھی دے تو نیچے لوگوں نے حلقوں میں ووٹ لینے ہوتے ہیں کوئی اگر ایم این اے ایم پی اے خواجہ عاصف ہے یا باقی لوگ ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے تو اوپر اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کٹھے کر لیتے ہیں نیچے زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو جو اس وقت کارکون ہے اس لئے اس کے نون لیگ کے کارکونوں کے ساتھ بے پناہ اختلافات ہوں گے ماضی میں بھی ہیں وہ ایک ماضی کا بیگج جو ہے وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں اسی طرح نون لیگ کے اوپر بیکوں جس قسم کے ماضی میں دونوں کے کارکونان بھی ہم نے سامنے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو پارٹی کے اندر موجود رہتی ہیں نواز شریف نے پھر اس کے بعد بیان بھی دے دیا کہ وہ زرداری صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں بلکل انہوں نے کہا ان وہ دیکھیں اب تو وہ کہیں گے بھی کہ عزت کرتے ہیں دیفنیٹلی کچھ حرصہ پہلے تھا کہ جو ان کے متعلق وہ فرماتے رہے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا دوزار جو ہے وہ اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن میں ہوئے اس میں زرداری صاحب نے کس طرح سے بلوجستان اسمبلی میں ایک رول پلے کیا جس میں وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے ایک صدیت ختم ہو گیا اور حکومت بھی چینج ہوئی پھر پیپس پارٹی دیں کس طرح سے کینڈیڈیٹ دیا وہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے مل کی اور مسلم لیگ نون کا جو تھا سینٹ میں جو وہ اپنا شیئر میں لانا چاہ رہے تھے وہ نہیں لاسکے لیکن اس وقت کیونکہ بامی جو ہیں ان کے مفادات ہیں مفادات اکٹھے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگر سموتلی یہ سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر اگر یہ مارچ تک چل گیا سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس حکومت کو روکنا یا کابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگرچہ اب بھی جو ہے وہ اپوزیشن ان کی کوئی امپارٹنڈ قانون سازی نہیں روک پائی جیسے ایف ای ٹی ایف ہو جیسے سینٹ کے جو چیر میں نے اس کے حلاف طریقے تھا میں اتماع دو یا جیسے آرمی چیف والے معاملے میں تو خود انہوں نے ساتھ مل کے کیا وہ تو دیفنیٹلی سگنلز بھی کہیں سے آئے ہوں گے اس لیے وہ ساتھ ملے ایف ای ٹی ایف ہے اس کے بجٹ والا معاملہ ہے تو حکومت آسانی سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن بلا کے پاس کرا لیتی ہے لیکن سینٹ کے جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر حکومت اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ سینٹ سے بھی آسانی سے قوانون سازی کروا سکے گی تو یہ ساری باتیں ہیں پوزیشن کے ذہن میں اس لیے ان کا اس پر یہ سوچنا ماننا اور جاننا ہے کہ یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں تو اس لیے دو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے اس لیے وہ اتنے زیادہ نہ صرف جو ہے وہ ڈیسپریٹ بھی نظر آ رہے ہیں بلکہ ماضی کے جو شدید ترین مخالفین ہیں جو دوسرے پر لاندان کرتے رہے گی اسے کے پر کیسز بناتے رہے وہ بھی آپس میں آپ کو ایک پیج پر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاضر صاحب ہمیں تمام تر جو تفصیلات تھی اس سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی خیال رکھئے گا سبسکرائب دور کیجئے گا آئندہ ویڈیو ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ